ہمارا ہمسایہ ملک بھارت یہ کوئی عام چھوٹی بات نہیں ہے کہ کوئی ملک یہ کہے کہ ہم جو ہے اگلے پانچ سال کے بعد تو ہم پیٹرل یوز ہی نہیں کر رہے ہوں گے بات ہی نہ کرو بڑی بڑی امپورٹ بند کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ فون اپنا پاکستان کے اندر خود انڈیجنس اپنا فون بناو اپنا موبائل فون بناو بنا لو بنا لو نہیں بنا سکتے نہیں بنا سکتے پھر آپ گاؤن کیس ہو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا آپ فون بنا لو مسئلہ پھر دوسرا مسئلہ گاڑی گاڑی ہر ایک کو چاہیے نا ایک موٹر شیکل اس کو بھی ہمارے ہاں تو گاڑی کہتے ہیں دو پہیوں کی ہو یا چار پہیوں کی گاڑی بنا لوا میں آپ کو مان چاہیے چھاپا مار رہے ہیں اس میں موجود خاندان اس عظیم ہستی کا ہے جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیاں تھی ہمارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا بطن پاکستان آزاد بطن یعنی ہمارا پاکستان حاصل کیا جائے جہاں ہر ایک کو آزادی ہو خود مختاری سے جینے کا حق کا حاصل ہو لیکن آج نون لگ نے علامہ اقبال کی بہو اور پوتے کی خود مختاری پر حملہ کر کے دوستو اپنی چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر ایک طرح بات ہو رہی کی بھارت in future obviously EV electric vehicles per dependence بڑھا سکتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہو حال فلال میں ابھی electric vehicle کو لے کر کافی زیادہ excitement ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو تو کافی زیادہ scooters آئے ہیں مارکیٹ میں اور four wheeler تو تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن in future definitely rates کم ہوں گے اور سائد اس پر ہی لوگ جائیں گے اور کچھ ایسا revolution آئے گا جیسا آپ کو یاد ہوگا 3G سے 4G convert ہوا تھا جب انڈیا میں تو ایک revolution آ گیا تھا ویسا کچھ scene create ہو سکتا ہے تو لاشٹ میں کرتے ہیں اس topic پر detail میں بات اور ساتھ ہی anchor بات کر رہا ہے علی ناصر کس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو بے وکوب بنایا گیا ایک طریقے کا فیک فیک چیزیں بتا کر کی پاکستان میں یہ ہے وہ ہے فلانا ہے ٹھکانا ہے لیکن بعد میں کچھ نہیں ہے تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز شہل کو کہا گیا ہے کہ اگلے five years میں انڈیا کا جو پیٹرول کی consumption ہے وہ ختم ہو جائے گی یعنی وہاں پر پیٹرول کا استعمال فیول کا استعمال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو آپ سوچیں گے کہ بھائی گاڑیوں میں اگر پیٹرول نہیں وہ ڈالیں گے تو وہ کیسے انتظام کریں گے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے یہ کوئی عام چھوٹی بات نہیں ہے کہ کوئی ملک یہ کہے کہ ہم جو ہے اگلے پانچ سال کے بعد تو ہم پیٹرول یوز ہی نہیں کر رہے ہوں گے ہمیں نہیں چاہیے ہوگا یہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو clean energy پر convert ہونا پڑے گا تو اگر تو کوئی country اتنا کر چکا ہو کام کہ پانچ سال کے بعد اس کو clean energy پر convert ہونے میں کوئی مشکل نہ ہو تو وہ یہ بات کہہ سکتا ہے وہ کہ یہ بہت مشکل ہے اور نظر ایسا آ رہا ہے چلیں ہو سکتا ہے کہ وہ six seven years اس سے زیادہ لے لیں لیکن اگر انہوں نے five years کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس یہ plan موجود ہے کہ کس طریقے سے وہ اس پر convert ہو سکتے ہیں اچھا اس کا اس کو فائدہ کیا ہوگا اب اس کا انڈیا کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ آپ کا بہت پیسہ بچے گا آپ دیکھیں نا کیا کبھی رشیا سے کبھی کہیں سے پوری دنیا میں جو فیول ہم قریبتے ہیں اس کے لیے پیٹرول کے لیے ہم کبھی سعودی جیسے ہم پاکستان میں سعودی ریبیا سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو آئل ہے آئل کی مد میں اتنا روپیہ دے دیں یا ہمیں جو ہے آئل ہی دے دیں ادھار تیل دے دیں تری بلین ڈالر کا ادھار تیل دے دیں یہ کر دیں پھر ہمیں جو ہے وہ قرضہ چکانا ہوتا ہے یہ سب چلتا رہتا ہے نا تو سب سے بڑا جو آپ کا کام ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے ہمیں آئل چاہیے اب تیل کے اس میں بھارت نے فیصلہ کیا کہ اگلے پانچ سالوں میں یہ کسہ ہمکا دو یہ ختم کرو یہ چیز ہی ختم کرو کہ ہمیں اس کے اوپر اتنا پیسہ کا خرچ کرنا پڑے اب یہ کیسے ہوگا وہ ہوگا ایسے کہ دیکھیں کلین انرجی میں ویسے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پورے ایکسپرٹس ہی کوئی سب کچھ بتا سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی اوپر کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ کلین انرجی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کی جگہ استعمال ہوتی ہیں اب اس میں جو ہے وہ سی این جی بھی ہو سکتی ہے ایل این جی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں جب میں نے یہ دیکھا کہ کیا کیا استعمال ہو سکتا ہے تو دیکھیں اگر انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ وہ سی این جی استعمال کرے گا تو سی این جی کا تو اپنے بھی بڑے مسائل ہیں نا گو کہ وہ سستی ہے فیول سے پیٹرول سے وہ سستی ہے اور availability بھی ہے لیکن سی این جی کیا یہاں پر بھی جب استعمال کی جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ مطلب بڑی گاڑی میں جو ہے وہ مشکل ہے اس کو use کرنا چھوٹی گاڑی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس ہے اس پر limitations ہے اور lng کا کتنا ہے وہ بھی as such limitations ہوں گی اس میں بھی یعنی یہ کہ تیل کی طرح تو نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے اوپر کچھ اور بھی options ان کے پاس ہوں گے جو استعمال کیے جائیں گے اچھا جب یہ بات کی جاتی ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہے hydrogen بلکہ میں دیکھ رہی تھی اس میں کیا ہے تو اس میں کہا تھا کہ green hydrogen ایک option یہ بھی ہے لیکن اس کے اوپر کئی لوگ اس پر کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا جیسے کہ Elon Musk ہے اب Elon Musk اس کے بارے میں جو بات کرتے ہیں تو بڑا اس کا ہسی مزاق اڑاتے ہیں اور ان کی اگر آپ tweets بھی دیکھیں تو کئی دفعہ انہوں نے ایسے کیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو green hydrogen ہے اس کے لئے استعمال نہیں ہو سکتی یہ سب اپنی جگہ پر یہ سوالات اپنی جگہ پر آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اس میں سب سے آپ دنیا عظیم ترین قوم ہو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے نہ نا انسان کو اپنے لیے نہ اپنے قبیلے کے لیے نہ اپنے ملک کے لیے استعمال کرنے چاہیے لیکن آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑی جناب بڑی وہ ذہنت والی قوم ہیں تو آپ ایک گاڑی بنا لو بھائی باتیں نہیں کرو نا اتنی باتیں نہیں کرو ایک تو آپ کو باتیں کرنے کا بہت شوق ہے اس قوم کو جب چاہو ان سے باتیں کروالو تکہ کسی چیز کا علم ہے نہیں لیکن باتیں کروالو ان سے آپ تو ایک موبائل فون بنا لو ایک گاڑی بنا لو آپ کی ایمپورٹس کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو جائے گا ضرورت کی چیزیں نا دونوں آج کے دور میں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضرورت کی ہیں گھڑی لوگ نہیں پہنتے میں بھی نہیں پہنتا بہت سارے لوگوں نے گھڑی پہننا بند کر دیئے غلط کہنا ہوں گھڑی لوگوں نے پہننا بند کر دیئے اب لوگ اپنے وہاں موبائل رکھتے ہیں موبائل ہماری ضرورت ہے اب وہ غریب آدمی لیتا ہے تو وہ بھی پندرہ ہزار بیس ہزار کا لیتا ہے امیر آدمی لیتا ہے تو وہ تین سے چار لاکھ روپے کا لیتا ہے ٹھیک ہے نا آپ اپنے پاس بہت دوسری یہ کہ گھڑی غریب آدمی لے گا نا غریب آدمی لے گا آٹھ سے دس لاکھ کی لے لے گا امیر آدمی لے گا کروڑ تک کی بھی لے لے گا آپ بنا لو دونوں بنا لو نہیں بناتا تو آپ تو آٹھو بنانے مویشی منڈی مویشی منڈی آپ نے مویشی منڈی لگا دی ایشیا کی سب سے بڑی گاڑی بنا لو بیٹا گاڑی بنا لو یہ گاہیں ہم اسٹریلیا سے لیا ہے اسے مکھن کھلا دیا یہ آج کل دنیا میں گورے ہستے ہیں یار ان حرکتوں سے آپ کی گھی کھلا رہے ہو گھائے بھیسوں کو خود ہیں نہیں گھی کھانے کے لیے اس قوم میں گھائے بھیسوں کو گھی کھلا رہے ہیں بکروں کھلا رہے ہیں آپ یار یہ چھوڑ دو نا سارے اپنی باتیں یہ سب یہ سب حرکتیں اپنی چھوڑ دو یہ دو کام کرو آپ کی امپورٹ اگر کنٹرول میں نہیں ہے مجھے پوچھنا اچھا پھر سب سے بڑا آپ کا چنگ ہے پیٹرول یا پیٹرول یا مسنوات یا مادنی تیل ٹھیک ہے اب اس کا توڑ نکالتے ہیں نا ہر چیز کا توڑ نکالنا ہے دیکھو ہمیں اپنے ملک میں ہر چیز کا توڑ نکالنا ہے اگر ہمیں پرابلم ہو رہی ہے کہ طوانہی پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس مادنی تیل نہیں ہے تو اس کا متبادل نکالو اب نوے کی دہائی میں اس پر ورکنگ کی نا بولا بھئی سی این جی گاڑیوں میں لگا دیں گے اور جو ہے وہ گیس کے ذریعے بجلی بنانے کی کوشش کریں گے نوے کی دہائی میں کیا نا کیا کامیابی سے ہوا بھی یہ کافی حد تک پھر بعد میں بتا لگا کہ پاک اسٹیڈیز کے اندر سب نانسنس گیسی نہیں نا دیکھو آپ اصل میں کہا ہے کہ آپ وہ فطری طور پر ڈرامے باز ہو فطری طور پر ڈرامے باز وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ ایسا ڈراما بنائے کہ دنیا کو لگے کہ یار یہ کیا جیسے کیا کہتے ہیں بھرم باز بھرم باز مہلے کا بھرم باز ہوتا ہے نا جیم میں اس کے دس روپے کا نوٹ ہو لیکن اس کو پانچ زار کے نوٹ کی طرح دکھا رہا ہو دنیا کو یہ میرے پاس پیسے یہ میرے پاس پیسے دس روپے کا نوٹ ہے اس کو پانچ زار کا کیوں دکھا رہا دیں آپ کے پاس گیس ہی نہیں آپ نے اپنے ملک کا پورا فریمور پورا انفرسٹرکچر ڈیزائن کر دیا تاکہ وہ نیچرل گیس پہ چلے نیچرل گیس ختم ہو گئی پھر کتریوں کے پیچھے لگ گئے کہ دو بھائی گیس دو گیس دو اچھا گیس کا بھی توڑا نکالا تھا تاپی بنا لو یا ای پی آئی بنا لو اب وہ دونوں نہیں بن سکتی تاپی بھی بن سکتی ہے لیکن ہمیں ڈرائیب نہیں ہمیں فورس نہیں ہے ہمیں دم نہیں ہے سچ میں آپ کو بتا رہا تھوڑا برا لگے گا آپ لوگ برا لگے گا دیکھو کرنے والا آدمی کا کر لیتا ہے جرمنی جنگ کے بعد تباہ ہو گیا تباہ ہوا کی نہیں ہوا اوہ انکل آپ جو تاریخ کے سارے بتاتے رہتے ہیں اپنے ابو کی کہاوتیں پیرو فقیروں کے نام سے آپ چلاتے ہیں فیس بک کے اوپر انکل جی جی آپ کی بات کر رہا ہوں کیا جرمنی تباہ نہیں ہوا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا یہ بتاؤ آپ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ری بیلڈ کیا کیسے ریکنسٹر کیا لوگ بھی مر گئے مین پاور بھی ختم ہو گئی سب کچھ تباہ ہو گیا بوم مار مار گئے اتحادی فورسز نے ان کو ختم کر دیا الیڈ فورسز نے پھر دوبارہ اپنی قدموں پر کھڑے گئے آج گاڑی بھی بناتے ہیں مشینری بھی بناتے ہیں ایسا زبردہ سٹریٹ بیلنس رکھا ہوا کیسے جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ ہو گیا نا برباد ہو گیا غلط بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں امیری صلاح کر دو بولو یہ غلط بول رہا ہے آج کیسے گاڑیاں بنا رہا ہے مشینری بنا رہا ہے ٹیکنولوجی بنا رہا ہے سارا کچھ کام کر رہا ہے کر رہا ہے نا کوریا کے ساتھ کیا ہوا کوریا بھی اسی طرح جنگ کا مارا بچارہ لیکن اپنے قدموں میں کھڑا ہوا کیسے ہوا کیا کیا انہوں نے کیا منفرد چیز ہے ایک چیز جو ان تمام قوموں کے اندر مشترک ہے ناظرین چاہے وہ جرمنی ہو جاپان ہو کوریا ہو ویتنام ہو وہ بھرم باز نہیں یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خاتم آپ نے دیکھا کس طریقے سے انکر علی ناصر نے ایکسپلین کیا کہ پاکستان میں نیچرل ریسورس کی کیا حالت اور پاکستان افغانستان کو لے کر کس طریقے سے ایک فیک ایمیج بنایا گیا کہ یہ ہے فلانہ ہے ٹھکانہ ہے سونے کی خدان ہے تانبے ہے گیس ہے پیٹرول ہے فلانہ ہے ٹھکانہ ہے سب کچھ پاکستان میں بتایا گیا ایسے کچھ سین افغانستان میں گریڈ کیا گیا تھا افغانستان میں امریکہ اتنے دن تھا اگر وہاں پر لیتھیم یا فلانہ ٹھکانہ کچھ ایسا ہوتا این کے سنے دن تھا تو امریکہ مجھے نہیں لگتا کہ بہاں سے نکلتا że onmia آپ thusème co sama آپ مرضان دیکھ سکتے ہو کس طریقے کا ہے افغانستان میں حالات کیا ہیں آپ کو پتہ ہے آگستان میں اب حالات Bu ho 옛날 سری لانکا میں حالات کیا کریں تو ٹھکی نہیں کہیں ध passage میں تو حالات کے پیچھے میرے حساب سے چائنا نہیں ہے وہاں کے خود لوکلز ہیں اور ان کا حالات ابھی سے نہیں ایک ہزار سال سے ویسا ہی ہے وہ یہی جنگ بنگ کے ہی سوکین ہے اور کچھ ان کو آتا نہیں ہے اب بیک سکتے آپ ویڈیو کے ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں میڈم بات کر رہی ہیں کس طریقے سے انڈیا ان فیوچر ڈیپینڈنس کام کر سکتا ہے پیٹرول پر اور جا سکتا ہے ای وی کی اور الیکٹرونک ویکلز کیوں جو کی دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو پتا ہوگا دوستو جب انڈیا میں انٹرنیٹ تھا 2G تھا پھر 3G آیا 3G سے 4G کا revolution جو ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ almost 2016 mid سے last کے بیچ میں 17 میں 4G ویلکل جیو 4G نے آگ لگا دی تھی مطلب انٹرنیٹ اس ٹائم پہ اگدم سے سستا اور اگدم سے اتنا تیج لوگ پاگل ہو گئے اور free تھا سٹارٹنگ میں جیو آپ کو پتا ہوگا جیو کسی سٹارٹنگ میں مل رہی تھی free free مطلب اس ٹائم پہ 3G نیٹ ایئر ٹیل کا ایک مہینے کا ایک سو نبی روپے کے آس پاس یا اس سے مہنگ آتا تھا مجھے یاد نہیں ہے بہت مہنگا ڈالوائے میں نے یہ یاد ہے اور جیو free revolution change پورا انٹرنیٹ کا پورا change حالانکہ جیو کچھ دن تک free پھر اس کے بات تھوڑے سا pack مہنگا کیا لیکن پھر بھی بہت سستا ہے دنیا میں سب سے سستا انٹرنیٹ ہے ایسا کچھ میں revolution دیکھ رہا ہوں electronic vehicles کو لے کر حالانکہ free نہیں ہوں گے وہ free نہیں ہوں گے بٹھ مان لیجے وہ سستے ہو گئے کہ آپ جو 3-4 سال میں petrol کا خرچہ electronic vehicles کی cost کے برابار ہوتا ہے تو پھر obviously یہ revolution ہوگا